آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبالیں ناظرین تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر مزرعظم نائندر مودی نے اقوائی متعدہ اجلاس سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوائی متعدہ میں تبدیلی نظام میں تبدیلی حیث ہے کہ تبدیلی آج کے دور کا تخاظہ ہے ہندوستان میں اقوائی متعدہ کی جو عزتیں وہ بہت کم ممالک میں ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے لوگ اقوائی متعدہ میں صلاحاتی عمل کے پورا ہونے کا طویل عرصے سے انتظار کریں آخر کب تک ہندوستان کو اقوائی متعدہ کے فیصلے کے عمل سے دور رکھا جائے گا کانگرس سے صحبت صدر راہوالغاندی نے مزرعظم نائندر مودی سے اپیل کی گئے وہ ملک اور کسانوں کے مفاد میں کسان بل پوری طور پر واپس تھے راہوالغاندی نے مزرعظم نائندر مودی سے کہا کہ وہ کسانوں کو کم سے کم سپورٹ قیمت کی زمانت دے انہوں نے کہا کہ مل بھر کے کسانوں کے مطالبے درست ہیں بیجے پی کے اتحادش رومانیہ کالیدل کے سربا سبیر سنگھ بادل نے ہفتے کے روز پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایک آرڈیننس سامنے لائے جائے جس کے تحت ریاست کے ذریبیلوں کو یہاں پر لاغو ہونے سے روکنے کے لئے پوری ریاست کو ذریبی مارکٹ قرار دیا جائے پچھلے سال آئی ادھیا میں بابری مسجد ملکیت آرازی مقدمے میں ملی جیت کے بعد اب مطرہ میں شری کرشن براجمان نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹ گٹا ہے مطرہ کی عدالت میں ایک سویل مقدمہ دائر کرکا شری کرشن براجمان نے اپنی جنم بھومی آزاد کرانے کے آواز اٹھائی مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی کے مطابق ہندوستان میں ایندہ سال کے لئے حج کے عمل کا اکتوبر یا نومبر سے باقاعدہ آغاز ہوگا کیونکہ سال کرونا وائرس کے سبب مسلمان حج کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے لیکن ایندہ سال یہ سعادت ضرور حاصل ہوگی اور اس کے لئے مستانی سرکار اور اقلیتی امور نے تیاریاں بھی شروع کر رکھی مرکزی وزیر رامداز اٹھاولے نے کہا کہ منشاعت کے کنیکشن والے اداکاروں کو فلن پروڈیوسر کام نہ دے ریپبلیکن ٹی وی پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر اور مرکزی وزیر مملکت براہ سماج انصاف امپاور رامداز اٹھاولے نے دیشہ سالیان کی موت کی سی بی آئی تیخات کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے پارٹی پائل گوشت کو انصاف دلانے کے لئے تحریک چلائے زراعتی ترمیمی بل پر بی جے پی کے ساتھ ادم اتفاق کی تناسب میں شومنیہ کاری دل نے قومی جمہوری اتحاد انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لیے ہلی پارٹیوں میں سے ایک شومنیہ کاری دل کافی طویل عرصے سے پارلیمنٹ کے دو نائیوانوں سے منظور ہونے والے تینوں زراعتی ترمیمی بل کی مقالفت کر رہی سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کی سینئر لیڈر جسون سنگھ کا انتخاب ہو گیا ہے وہ ایسی سال کے تھے جسون سنگھ پیش نے چھ برزوں سے کافی بھی مارتے بی جے پی کے سینئر لیڈر جسون سنگھ اٹل بیہاری واجفائی کی حکومت میں وزیر دفاع رہ چکے ہیں وزیراعظم نائندر موتی نے جسون سنگھ کے انتخاب پر اپنے رجوہم کا اظہار کیا ہے وہی کانگریس کی صدر سنیا گاندی منموہن سنگھ اور دیگر خائدین نے بھی غم کا اظہار کیا ہندوستانی میڈیا نے امریکی اداری کی اس ریپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ اخبار انڈین ایکسپریس نے اس حوالے سے خبر شائع کی جس کا مطابق مالیتی جرائم پر نظر رکھنے والے امریکی اداری فینینشیل کرائم انفروسمنٹ نیٹ وک نے ہندوستان کے چوالی سرکاری اور نیجی بینکوں کے دو ہزار سے زیاد مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی کی ہے جو کہ سال دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سترہ کے دوران کی گئی ان ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک ارب ڈالر سے زیاد مالیت کی رقم منتخل کی گئی ہے بینکوں کی اس فہرست میں کئی سرکاری بینک بھی شامل ہیں جن میں سر فہرست پنجاب نیشنل بینک، سٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف وڑودا، یونین بینک آف انڈیا اور کنارہ بینک بھی شامل ہیں اگوہ امیتہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں چین نے امریکی صدر ڈانل ٹرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا، آپ کی وجہ سے پہلے ہی دنیا میں کئی مسائل کھڑے ہیں عالمی خبر سینداروں کے مطابق جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئی چین کے سفیر زونگ جن نے امریکہ کے عالمی کردار پر شدید تنقید کی ان کے تخریر کا امریک دو روز قبل کی گئی صدر ٹرم کی متنازد تخریر کا جواہتا ہے جس میں امریکی صدر نے ایک پروڑنا کا ذمہ دا چین کو ٹھہرا ہے خبر رفتار سکھے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز